اس میں جہاں پر میڈیکر سچن ایجوکیشن بھاگ کے منطری اوم پر کا سونی کے ساتھ وپاریوں کی بیٹک چل رہی ہے ان کے ساتھ ڈپٹی کمیشنر گروپری سنگھ خیرہ پولیس کمیشنر ڈاکٹر سکشین سنگھ گل بھی موجود ہیں وپاریوں کی مانگ ہے کہ لاکڈون میں وپار بہت ہی پر بھاگت ہوا ہے اب اس کو انہیں ازازت دی جائے کہ دکانیں دونوں طرف کھلیں بلے ہی سمیں کم کر دی جائے اب آج کے بعد یعنی کہ کل شنیوار اور اتوار تو لاکڈون ہے سو وار سے جو دکانیں کھلنے کا سمیں صبح نو بجے سے پانچ بجے تک کر دیا گیا لیکن باقی پبندیاں اسی طرح جاری رہیں گی جم بند رہیں گے ہوتل کو کوئی راحت نہیں دی گئی ہے کسی بھیڑ بھار یہاں علاقے میں جانے کی بھی زیادت نہیں ہے جو لوگ پہلے سمہ رو شادی سمہ رو کرتے تھے ان میں بھی لیمٹیڈ گیدرنگ ہی بلائی جائے گی ہم اب ابھی بات کریں گے کہ ان پر کا سونی کی اور سے انہیں اور کیا کیا آشواسن دیا گیا ہے اور وپاریوں کی کیا مانگ تھی مانگ تھی ہمیں کتی ہے میں ازالا ڈیپٹی کمیشر 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 پلیس کورو اکسر سمان سارے پاری شہر دے تو ایدنہ نے اپنی مشکل یار کیتی سی کی کہ ساڈیا جنیاں دکاننا نے وہ ایک در لیفت ایک در رائٹ جنیاں نے وہ کھول دیا نے تو ساڈیا خوڑی مشکل آ رہی ہے ساڈا ٹیم بے چھک کٹ کر دیو پر ساڈیا دکاننا جنیاں نے وہ ساریہ کھلنیاں چاہی دیا تو آج ازی فیصلہ لیا کہ دکاننا جنیاں نوہ ہی تو لاکھے پانچے بجے تک کھولنیاں تو اسے نالا نے رکوست کی تیا سارے پاری لیڈرہ نوں کہ جو میں آری تاڈیا تو اسی جڑے تاڈے کسٹمر نے جہاں تاڈے جڑے ہور دارے جاندے نے لوگ انہاں رکوست کرو کہ وہ ماسک پا کے رکھن دوری بنا کے رکھن راشنا کرو سو جے اے چیزیاں یہ جہاں گائی لینج نے انہاں نوں فالو کار دے رہنگے تو دکاننا اس طرح ہی نو دو پانچے کھول دیا نیاں برما آدمان ٹھیک ہے رہے کیونکہ پہلوں کیس بہت زیادہ ہوں لاکھ پہ سی پر ہون تھوڑا جہاں موڑا پہ آگیا تھوڑے کیس بھی کٹ لگیا پر جے ایسی اترا ہی ٹیمپو بنا آگے رکھاں گے ایک گورنمنٹ جہاں گائی لینج نے فالو کراں گے پھر کیس ایڈے نے خور بھی کٹ گیاں گے پھر جے ایسی ماچک نہیں پاوانگے ایسی دوری نہیں بنا آگے رکھاں گے پھر مشکل آسکتی ہے سو ایسی سارے راڑ میں لکھے ایک کوئی گاہ بانچے رکھئے کہ ایسی جڑیا سرکارات یہاں گائی لینجیں انہوں فالو کریں تاہاں یہ سپر ماری تو بجے جا سردا ہے سو آج ہونو دیمٹی کمیجر صاحب کمیشنر پلیس اے سارا بیغ لڑ گے کہ کترا اے ایڈیاں دکاننا جی کھولی جہاں ناؤ دو پانچ اے نجھے کوئی مشکل تا نہیں آ رہی جہاں کوئی پانچے دو بات تا نہیں کھول دا جے کوئی پانچے دو بجے تو بات کھولے گا تے ہو دو تے جرور جڑیا او کنونی کاربائی ہوئے گی سو آج کاربائی ہوئے گی سو آج کاربائی ہوئے گی سو آج کاربائی ہوئے گی کہ جو تسی کیا تاہر یہاں مشکلہ رو ہوگو ہے جو کہ ے کاربagnیو Vàدان الگرام تو پانچے میتے ہزاور بات کارباز نجھے گی سو آج کاربائی ہوئے گی سو کاربائی ہوئے گی کچ کوئی وی وپاری جڑا جان o کون جام чи نجھے گی وہ روٹی تو آتر ہوئے سرکار دیے ہوئے منچہ کہ وہ اپنا کاروبار تر آوے کاروبار کھلے سرکاراں دا مان نی کار دا سرکاراں دی کوئے منچہ نہیں سرکاراں دی ایک کوئی سوجیا ساڑھے سیم صاحب دی ایک کوئی سوجیا کہ اسی ہی اس پر آنکم بماری تو بجنا کترہ لوگ سیف نے پھر سرکاراں سیف ہے سب تو پہلو سیفٹی سب تو پہلو لوکاں دیا جانا سو ایس کر کے سرکاراں میں فیصلہ لیں گیا نے کہ کہڑا فیصلہ جڑا ہے لوکاں دے ہوتیا سو جے لوگڈروں نے سرکاراں نے لیا پہ لوکاں دیا جانا دی رکھیا واسے لیا لوکاں نے سیفٹی واسے لیا سو سانوی سارے انہوں سرکاراں کا ساتھ دینا چاہیدہ ہے سو میری یہ ہوئی آجر کوستیا تو میں پھر اکوار سارے رپسٹ کروں گا کہ جوڑیاں بھی گائل لائنز ہے انہیں سرکاراں دیا انہوں سارے راڑنے کے فالو کرتے ہیں اپر آج وپاری سنگٹھن گابنٹ منطری اوپر کا سونی سے ملے تھے انہیں کیا مشکلیں آ رہی ہیں اور کیا بات چیت ہوئی ہے اب آپ کو بتا دیں کہ آج کے بعد امریسر میں جو سونوار سے دکانے کھلیں گی دونوں طرف کی دکانے کھلیں گی نو سے صبح پانچ ویج شام شام کو پانچ ویج تک سمیں کر دیا گیا ہے لیکن ساتھ ہی یہ ہدایت جاری کی ہے جو ان ہدایتوں کو نہیں مانے گا پالن نہیں کرے گا اولنگ نہ کرے گا ان کے خلاف کار بھی کار بھائی بھی کی جائے گی ہمارے ساتھ کچھ بھی اپا رہی ہیں کیا نامی جی توڑا میں دیپک رائے میرا جرنل سیکٹری شاستری مارکٹ ہے شوشیدی آج کی گلبت ہوئی ہے سونی صاحب نوڑی چسرا کی تجھ سارے جان دے ہو کی جہاں ٹیکس ٹیل دا دے ہوگا ہے کپڑے دا دے ہوگا ہے وہ امر سر شہر دی ریڑ دی ہڈی ہے آج امر سر دے بیچ ہر دوسرا یا تیسرا بھی ایک دی ایس کاروبار دینا سمبن دیتا ہے ایس لمبے لوگ ڈون نے پچھلے لوگ ڈون نے سب تو زیادہ اثر جراسی احمد دیم ورگی دکاندار کپڑے دے ہوگا ہے کپڑے دے ہوگا ہے پچھلے جرا لوگ ڈون سی بڑی مشکل نہ کٹیا پر سرکار دا ہر طریقے نہ سیوکی تھا جد کرونا دی دوسری لہر آئی او دے بیچ سرکاران دے فیسرے دا سممان کر دے ہوئے ہیں ہاں سارے ہیں سرکار دے پرشاچن دے نال ہر طریقے نہ دے ہدایتنا دا پالن کیتا پرانتو پپاری ایس گلت تو بہت پیڑیت سی کی ایس لمبے لوگ ڈون دے نال اونا نو اپنا روزگار چلان دے بیچ اپنا کاروبار چلان دے بیچ بہت مشکل آ رہی سی آج جو پپاری سموز نے کیپٹن آج جو پپاریاں نے منتری سونے جی دے سیوگ دے نال پرشاچن دے ملاقات کیتی جی دے بیچ اونا نے اپنیاں مشکل آ لانا نو رو برو کر آیا کی مشکل آنے تو آنواریاں جب تو بٹی مشکل آ سی جی دائیں اور بائیں دا جرا سسٹم چال رہا سی ہو تو حال ہو گیا دائیں بائیں دا جی نہیں جو میں دیکھو نا جی وپاریاں نو ٹیکس لگا تار دینا پہ رہا ہے کیا دیکھو وپاریاں دے اتے کرائے دا برو جرا سی ڈرانتر جاری سی بینکاں دے ویاد جرے رہنے پاریاں نوڈرانتر پہ رہنے اپنے کرم چاریاں دی تنکھا جری اپاڑیاں نوڈرانتر پہ رہی سی کوئی بھی پرشاچن والوں سرکار والوں سانو اے دے پیچھے کوئی بھی سویدہوان نہیں دیتیاں جاری ہیں سن اور مدی مرکی پاری جرا سی ایس تو بہت پیڑی دھونتو بات بہت پرشاان تھی انہاں نے آج پرشاچن دے کے اپنی آنا مشکلہ نوڈرکیاں تھی پرشاچن دے سے بہت تانوا دیاں آج منتری سونی چیز سیوگ دینال ساڈی ایس پرارتھلانو انہاں نے مکھ رکھ دیویاں ساڈی ایس مانگنو پروان کیتا انہاں نے سوم وارتوں نو وجہ تو لیا کے پانچوے تک دکانہ کھولندا سنو فینسلہ کرلیتا ساڈنال اور پانچوے تو بات اگر پاری دکانہ کھول دینے پرشاچن جدا سکت کار بھائی کرے گا اور اسی لوگاں نے پرشاچن نو ایس گلدہ سیوگ دیتا ہوئے ایس گلدہ اور انہاں پروسد ہوئے اسی لوگ بھی تو آڈیاں جریہاں بھی گائیڈ لینڈز نے ماسک پاندیاں جریہاں دوری رکھنیاں تو انہاں کیا نام ہے جی توڑا جگدی چکلی کیا مشکلہ کیا اس دوران تا نو سامنے آرہی ہیں مشکلہ دوران آرہی ہیں جی جو دا کوویڈ چل دیا ساڈے کاروبار باند ہو گئے ساڈے جڑے ملاجم نے انہاں نو ہی اسی کئی شورٹ آؤٹ کیتے نے انہاں دی روٹی روٹی بہت فرق پہ رہا ساڈے بھی چتے چتے پیمٹ آیاں ہی آسی کوویڈ کر کے نہ باپاری مال خرید رہا نہ کوئی پیچھلے پیسے دے رہا ساڈے بھی الہت بہت مڑے نے گورنمنٹ بلوں ہی شوٹ کار سی آج جیسی کیپٹین منسٹر سونی صاحب نو رکوشٹ کارکے آہ تشین ٹیک سیشن تو کوئی ربیٹ مانگی ہے ریکس سیشن مانگی اسی گورنمنٹ کو لوگ کئی واری ربیٹ مانگی ہے لیکن گورنمنٹ نے کدھی بھی ایس بارے کوئی بھی سانو شوٹ نہیں دیتی سرکار تانو تاری جڑی جو چھوٹ مانگی ہے وہ پاریانے ملے گی تانو دکانہ کھولن تو علاوہ مانگی ہے لیکن شوٹ نہیں دیتی ساڑھی آستے ختم ہو چکی ہے جنی واری ڈمان کی تھی اور نہ شوڑ نہیں دیتی تیسی سوچنے بھی ان پھر جیسی رمان دے کرنے آہ پر سانو شوڑ تو آڑے مانگی کی سانو چاہی دی ہے بینکان دے بیچے جڑی لون ہے آہ دے ہوتے سانو آج دی شوڑ دیتی جائے جی آج دی دے ہوتے ترنا ڈمان دے بیچے جان ٹیکس دے ہوتے کوئی شوڑ دیتی جائے کوئی انڈسٹری دے بیچے بیلی ڈپارٹمنٹ دے بیچے کوئی اوہ دے ریٹ دے ہوتے شوڑ دیتی جائے وہ سانو کی سے بھی کسام دی کوئی شوڑ گورنمنٹ بلوں نہیں مل دائی دیکھیں دیکھیں بپاری پرشان ہے کام کاج بند ہے لیکن خرچہ ان کے اوپورتنا ہی لوکانوں تنخواہ دینی پیاری ملاجمانوں لوکان دی دیکھو جی پیشلی آری جی را کووڈ سی تے سارے ہاں دی ایسی لیبر دی سارے ہاں دی تنخواہ چھوڑ کی تیسی کچھ کمی کی تیسی لیکن اوہی کمینا چونج رہے سی ایس کی تے ساڑے دے بہت زیادہ ایسی اوہ تے گئی بڑے ڈاؤن سی تے سی دوبارہ ہونے دے اوہ تے کس طرح سی بوجھ پاکے کے تے کٹان دے بیچے اسی جا نہیں سکے اوہ تے مجبوری ساڑوں دیکھنے میں ساڑی ڈیوٹی بندی ہے بیسی لیبر دا بھی تیانت کی یہ بپاری ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ناویاب بیاد سے چھوٹ ملی ہے سمارے کھرچے اتنے کو ہوتی ہیں کئی لیبر تو کم کر دی گئے ہیں ان کی ویتن بھی کم کی گئے ہیں ہمارے ساتھ اور بھی ہیں لوگ ان سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں بپاری ہیں یہ پنجاب بپار مندل کے پردان بھی ہیں سرندر دگل دنگل صاحب آج جیڈی میٹنگ ہوئی ہے خاص دیمانڈ کی سکی کیتی سکیتے کیا ملنی گئی آج جیڈی خاص دیمانڈ رہے ہیں سی جیڈی کی جیڈا لیفٹ اینڈر آئیڈ ہی دوسری ہمارے سر دے بھی چکیتا ہے مارکٹ آنڈا انہوں کھولتا جاوے کرتا گیا جی ہوتے سونے سامنے کہتا ہے اس تو الاباتواری کیا بپاری کس کس دیکھو اوہ کئی طرح دیں پریشانی ہیں پر اسی جڑا آئی دا سی پہلے تھا اے سی کے دکانہ دے مینے بعد پیسے بھی زینے پہنے دے سب کچھ کرنا پہنے دا اپنے پلائے دے دکان جڑی ہیں کھل دیاں نہیں یہ نووے تو پانچوے دا ٹائم ہے آج کوئی وہ پاری آندہ کوئی مال آندہ اگر ان دکان بند مل دیا تھے وہ دوسری دکان دے ہوتے چلے آندہ سرکار نے تو انہوں راہت دیتی ہے اس تو علاوہ تو انہوں کیا چاہیدہ بھی پاریاں لی کی کرنا چاہیدہ سرکار نا اسی تا دیکھو جی جی ایسٹی سا انہوں راہت دینی چاہیدی ہے پنجاب سرکار تے کندی سرکار کو لو ساڑی ڈمانڈا کہ سانوں کارتو کارت دو سال دے لائی سانوں انٹرس فری لون دینا چاہیدہ سانوں جڑے کے اسی لوگ جی ایسٹی سانوں پورا ماف ہونا چاہیدہ پچھلے کوارٹر دا جڑا ساڑا بیلی دا کرایا ہے گا جا کھرچا ہے گا وہ ساڑے اوپاریاں پورا ماف ہونا چاہیدہ آج اس ساری چیزیں ہوں لے کے دوسری گل کیتی ہے سونی صاحب صاحب نے چیز گل کیتی انہوں نے کیا جی کہ میں اگلی میٹنگ جڑی میری سی ایم صاحب نال ہو رہی ہے میں چیز جڑی ہے کہ میں انہوں نے نال جاؤں گا تے پنجاب سرکارا لو جو بھی بیسٹ ہوئے کہ میں تو نوراہت دو آنگا تو صاحب کچھ ایسے بھی تڑھتے آنچا ہے بھی کچھ وپاریاں بلوں ایک کارے کال دے دوران کام بدل لے گئے جہاں کچھ اپنا وپار بیچے انہوں مجبور ہو گئے دیکھوئی جو تو پچھلے دو سال تو دیکھوئے گے پچھلی مارچ تو ایک کام چاہ رہا ہے بلکل زیرو ہو چکا ہے کئی دس پر سنٹرہ خرچے ہونا دے زیادہ نے اور او کئی سوچن بھی لگ پہ نے کہ کیوں نہ اسی ایک اپنے اوپار تو دو جے اوپار پر دو جا اوپار کرنا بھی بڑا اوکھا ہے اس لے کوئی انہیں سوکھا نہیں گا پر اسی بپاریاں والوں اسی ایک ڈیمانڈ کیوں کہ ساڈہ جڑا پنجاب پردیش بپار منٹلا ہے اوپاریاں دا بھی ہے تے جڑیاں فیکٹری ہیں انہوں دا بھی کٹھا یہ سان جا ہے اسی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جڑے بینیفٹ جڑے نے جے این کے دیوچہ آج سامبے دیوچہ دیتے ہیں کئی وہ پاری لوگ نے جڑے کے اپنی فیکٹری جڑی ہیں پنجاب دیوچہ شفٹ کر کے اوپرے لے کے جا رہے ہیں تے سانوں پنجاب نے بھی یہ بینیفٹ دیتے ہیں جان سونی صاحب نے پہلے بھی کہا لو یہ آج بھی انہوں نے کہا کہ میں اگلی جڑی میٹنگ ہوئے گی کیونکہ کرونا کر کے ہر کنسٹریشن جڑی ہے کرونا دے اوپر ہی رہن دی ہے پر میں جلدی ہی ادھے گالبت کر کے سی ایم صاحب نال تانوں پاریاں نو جروع پنجاب دیوچہ کوئی نا کوئی بینیفٹ دعا مانگا دکل صاحب کیا جاندہ کہ بپاری کسی بھی پردیش دی ریڈ دی ایڈیوں کیونکہ سب تو زیادہ ٹیکس جڑا ہے میڈل کلاس بپاری تو ہی آندہ ہے تے ایس ویلے تسی کی سمجھ دیو کہ بپاری خود دی اپنی جڑی ہے وہ بیگ بون ہو دی ٹوٹ چکی ہے بیگ بون ایس ویلے بپاری دی بلکل ٹوٹ چکی ہے پچھلے تسی اگر ڈیڑھ سال دائے تیاز دیکھو جدو لوکاں کول پیسہ ہی نہیں ہوئے گا دکل صاحب پچھلی باری سینٹر گورنمنٹ نے اپنے نیرمال سیتارو مند ایس ویلکھ کروڑ روپے دا کردہ دیتا جائے گا کیا وہ باریاں کچھ فائدہ ملے ہوتا ایک ہو جی جڑی پچھلی گل ساڑھے فائنس منسٹر صاحب نے کیتے تھے وی ہزار کروڑ روپے دیتا جائے گا پر وہ سانو باریاں کدھر کوئی نظر نہیں آتا یہاں تا سانو بینکہ لے ایک ان کے انٹرس پری لون دے پھر تا سانو کوئی نظر آتا جی اگر ساڑھا انٹرس پری لون اگر پنجاہ لکھتا انہوں ہی ساڑھا لکھتا کر دیتا سانتہ کوئی بینفیڈ نہ ہویا اور جیڑا انٹرس پری لون دینا بیندہ اسی سرکار کو وہی مانگ کر دیا کہ جیڑے بھی جی آسٹی دیوچہ ڈیسٹر نے اونا سارے بپاریاں نو توسی جیڑا دو سال دے رہی انٹرس پری لون دیو تاکہ ہی بپاری اپنی کم کارنو اپنے کاربار نو پٹیتے لیا کے آسے سالنا نے پارشد موٹی پٹیاں انہوں نے گل کریں گے ہوترل ایسوسیشن دے بھی یہ پتہ دی کرنے ہیں پڑی ایسا کرونا کال دے دوران ہوترل جیڑے انڈسٹری ہے او دے تے کنہ کسر پہ ہے یہ میں کما کہ کرونا دے کر کے سب تو زیادہ کوئی انڈسٹری پر بارد ہوئی ہے تو سب تو زیادہ انڈسٹری ٹوریزم دی پر بارد ہوئی ہے کیونکہ ایس ٹیم لوگ ڈون ہون کر کے ساڑھے ٹوریزم انڈسٹری دا بلکل تیس نیس ہو چکی اور میں دس نہیں سکتا کہ لوگ کی حالات کی اندروں بہت زیادہ ٹوٹ چکے ہیں اور ہون اے دے لئی کو سانوں سمجھ بھی نہیں ہون دی کہ سرکاروں کی کہ یہ کوئی بارڈر کھول دین جہاں ٹرینہ کھول دین جہاں بسہ کھول دین جہاں ٹوریسٹ پلیس کھول دین ساڑھی یہ سمجھ نہیں ہیں لیکن سرکار کو ایک بینتی جرور پتر لکھے بھی کیتی ہے کہ جیڑے ہوتلاں دے ہوتے ٹیکس نے جہاں لوکل ٹیکس نے جہاں بجلی تیریف ریٹ نے یہ چیز جیڑی ایک زیمٹ کیتی جہاں ایک سال نہیں جیڑا آگیا ہوتلاں دے ہوتے یہ چیز نو ایک زیمٹ کیتی جائے بلکل فلی طور دے اور ہوتلاں ہو سکتا دے ہوتلاں لے کوئی نہ کوئی جیڑا آگیا ہے پیکج بھی آناؤنس کیتا جائے وہ دے لی پامے ہونا دے اکاؤنٹ آن دے جس طرح بھی ہے گا کیتا جائے کیونکہ ایک ہوتلاں انڈسٹری ایسی ری ہے کہ جیڑی باندھ ہون دے بعد بھی جیڑا ہونا دے ہوتے جیڑا کھرچہ چال رہا ہے کچھ نہ کچھ لیبر ہے کچھ ٹیکس نے کچھ بیجلی دے بیلنے اس طرح دا امید نال ہوتلاں انڈسٹری جین دی ہے کہ شہد پائن دے نوں دس دے نوں شہد لاکڈون ختم ہو جائے کچھ نہ کچھ حالات بہتر ہو جانا کوئی نہ کوئی ٹورسٹ چال پائے لیکن آج ہوتلا انڈسٹری کہہ ہو جائے جیڑے تے لائیبلڈی جیڑی ہے بینکہ دی بھی ہے اور بھی لائیبلڈی ہیں بہت زیادہ لیکن آمدہ نہیں ہے اور ہوتے تے انکم جیڑی ہے گئے ٹورسٹ دی بیلکول نہیں کوئی کمرے نہیں لگ رہے سب تو جارہ پڑے سب کئی کوئی ہوتلا ایسے بھی ہونے نے جڑے کرایتے چلے نے جہاں لیزتے لے ہوئے نے کیا وہ پھر ایک کاروبار چھڑڑنو مجبور ہو گئے نہیں بلکول جی کاروبار چھڑڑنو جنہ نے کوئی کرایتے لے اسی کی لیزتے لے کوئی اڈوانس دیتے ہیں انہوں نے بہت سارے ہوتل والے نے چھڑ دیتے ہیں بہت سارے جڑے مالک نے جنہ نے لیزتے دیتے سی انہوں نے سیٹلمنٹ کیتیاں نے کئی آنے کیتیاں کے چھنی دیر تک اے حالات نے ٹھیک ہے نظر آرہے نے کچھ کرائے کٹ کر لے نے کئی آنے بلکل بند کر دیتے ہیں آپ سویچ جڑی ہے ایمی کیپلی جڑی سیٹلمنٹ کیتی ہے جی آج سونی صاحب نو کچھ ہوتل جڑی انڈرسٹری نو پرابلم آرہی ہے چکے ہیں مدہ سامنے بلکل جی ہے جڑا آج دی جڑی سی کی ہے آج ایجنڈا ایک نکاتی ایجنڈا ہی سی گا آج سونی صاحب نو جڑی کیتی سی کی ریکویسٹ ہے گی ہے کہ جڑے دکان داران دا مسئلہ آگیا آج میٹنگ کیتی گیا جنڈا ایک کو سی گا ہوتل انڈرسٹری نو لے کے پھر ملاقات کرو گیا ہے بلکل جی آپ ہم مانیوگ اپی سونی صاحب نو اگے بھی بینتی کیتی سی پھر بینتی کر آنگے کہ کسے نہ کسے طریقے تھا کہ ہوتل انڈرسٹری نو بچایا جائے کیونکہ پنجاب دی یہ سب تو بعد ہوتل انڈرسٹری یاد ہے وہ امر سردے بچے اور مانیوگ بینتی بھی کیتی ہے کہ سی ایم صاحب نو بھی پتر لکھیا ہے اور مانیوگ سونی صاحب نو دوبارہ بھی ملا گے کتے نہ کتے نہ بھی مسئلہ حال کیتا ہے موٹی بھٹیا ہیں یہ ہوتل ایسوسیشن کے ایڈیشنل پردھان بھی ہیں ان کا کہنا کہ ہوتل انڈرسٹری لگ بھگ تباہ ہونے کے کگار پر ہے سرکار سے یہ مانگ کی گئی ہے کہ انہیں ریائط دی جائے ان کے جو بجلی کے بلیں وہ ماف کیے جائے اور بھی جو قرائے ہیں جو ان کے اوپر لون چڑے ہوئے ہیں ان پر بھی ریلیکسیشن دی جائے انہیں تھا یہ لوگ کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کاروبار چھوڑ کر دوسرے کام کرنے کو مجبور ہو گئے ہیں اب سرکار ان کی بات سنتی ہے یا نہیں یہ تو آنے والا سمیں ہی بتائے گا ہم ریشت سے ڈی فورنجوز کے لیے دیپاک گھنڈاری کی خاص روپٹ